میرے ساتھ پاکستان کرکٹ ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ اور ریسنٹ جو اسائنمنٹ تھی وکار یونس کے پاس وہ پاکستان کرکٹ ٹیم کے بولنگ کوچ کی تھی اور انہوں نے ریزائن کر دیا کیونکہ مصبع کے ساتھ وہ ایک گروپ کے ساتھ تھے مصبع نے ریزائن کیا تو پھر وکار یونس سے بھی ریزائن کر دیا بہت سارے ایسے سوالات ہیں جو کرکٹ فینز وکار یونس سے جاننا چاہتے ہیں کچھ تلخ سوالات بھی ہیں وقار یونس میرے ساتھ موجود ہے ان سے بات کرتے ہیں وقار بھئی سب سے پہلے پرفارمنس تو اتنی بری نہیں تھی سکور کارڈ کے اوپر آپ لوگوں کی ہار جیت پہ تو کیا وجہ ہے ریجیم چینج ہوئی ہے اس لیے آپ لوگوں نے کہا کہ بہترے کے چلے جائیں افکورس ایک تو ریجیم چینج ہونے کا بھی ایک فیکٹر تھا میجر فیکٹر تھا اور دوسرا افکورس فیکٹر یہ بھی تھا کہ دو سال ہو گئے تھے کوویڈ کے بھی ایشوز کوویڈ آپ یاد رکھیں کہ پچھلے سال دیڑھ سال سے یہ ایکسکیوز نہیں ہے لیکن ڈیڑھ سال سے کوویڈ ہوتیلز کے اندر رہنا اور یہ سارا ایٹ پلیس بگ پارٹ مینٹل ہیلتھ جو آج کل بہت بڑا ایشو بھی ہے آج کل تو اس کی وجہ وہ بھی ایک میجر وجہ تھی اور پھر افکورس آپ سینس کرتے ہو آپ سینس کرتے ہو کہ انہوں یہ نئے لوگ آئے ہیں اور کس مائنڈ سیٹ کے آئے ہیں مجھے باتیس سال ہو گئے ہیں پاکستان کی کرکٹ سے منسلک کھیلتے ہوئے بھی اور اس سے پہلے فرسٹ کلاس کرکٹ ہو گئے تو پینتیس سال ہو گئے ہیں تو آپ کو پتہ چل جاتا ہے آپ سینس کر لیتے ہو تو آئی تنک سینس کر لیا تھا مس با نے ریٹائرمنٹ دی تو افکورس میرا بھی بنتا تھا کہ مجھے بھی جانا چاہیے تھا جو بھی آئیں گے جو بھی اور لوگ آئیں گے ان لوگوں کو فریش سٹارٹ لینے دینا چاہیے اور ان کو جو جس طریقے سے وہ اس کو ڈرائیب کرنا چاہ رہے ہیں میرا خیال میں بہت سارے لوگوں نے آپ کو پاکستان کی رکڑ میں ایک ویلن بنا کر رکھا ہوا ہے سوشل میڈیا کے ہم نے بھی رسپونس دیکھتے رہتے ہیں محمد عمر کے کریئر کیا آپ نے خراب کیا؟ ویلن تو مجھے محمد عمر کو تو خیر چھوڑے ہیں تو مجھے کیا ویلن بنانا تھا لیکن اوبرال جو پچھلے دو سال میں تھا مجھے خود بھی ایسی فیلنگ آ رہی ہے کہ شاید میں ویلن تھا کیونکہ مجھے ہر چیز سے منسلک کر دیا گیا جی کہ سیلیکشن بھی یہی ہے اور یہ فرنٹ مین بھی یہی ہے مصبا وکار مصبا وکار مصبا وکار اوڈو میرا تو رول ہی ویری ڈیفرنٹ تھا نہ میرا سیلیکشن میں کوئی رول تھا اور نہ میرا کوئی میرا مطلب ہے ٹیم پر کھلانے میں رول تھا نہ سٹیٹیجیز میں رول تھا میرا رول اف کورس جو تھا ای تینک کہ میں نے بڑی خوشنودی کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے میں نے اس کو نبھایا آپ جتنے بھی بولرز دیکھیں گے پاکستان کی فتوحات جو ابھی ہوئی ہیں ریسنڈلی اس میں بولرز کا بہت بڑا ہاتھ ہے لیکن کہا جاتا ہے کہ آمیر کا کسی حد تک آپ نے خراب کیا پھر مومینٹم بنا لوگ آمیر کو پسند کرتے تھے پھر سوشل میڈیا ہمارے ہاں اپینین بنتا ہے پھر وہ میڈیا پہ اپینین چلتا ہے وہ پھر اپینین اوورال بن جاتا ہے ایک فیکٹر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے بارے میں آمیر کے حوالے سے جو کمپین کی گئی تھی وہ نیگٹیو تھی آپ کو فیلنگ آتی ہے یہ دیکھیں محمد آمیر آمیر without a doubt بہت کم left آم اور وسیم اکرم کے بعد فاس بولر پاکستان میں آیا تھا جو جو ریکارڈ توڑ سکتا تھا اور جو بہت کچھ پاکستان کے لیے کر سکتا تھا کچھ حد تک کیا بھی don't don't take any credit away from him لیکن unfortunately پانچ سال کا اس کا جو کیریئر تھا جو isolation میں گزارا اس نے اس کے بعد پھر آ کے of course he was thinking کہ جی مجھے اپنا کیریئر بنانا ہے جس کی وجہ سے وہ ریڈ بال سے کرکٹ سے پہلے ریٹائرمنٹ دی پھر انہوں نے وائٹ بال سے بھی ریٹائرمنٹ دے دی وہ میں کہتے ہیں کہ جی مصببہ بکار بہت سب بنتے تھے بہت سی سمیل لاتی تھے اس لیے میں نے چھوڑا ہے اس نے اپنے اپنے ویڈیو میں یہ بہت بھولی بھی ہے اس کے چون پائٹ ہے یہ دیکھیں میں کیا کہوں ہمیں میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح بچوں کی طرح میں اب یہاں بیٹھ کے اس کا رونا بھی نہیں رو سکتا اور اس کو کرٹیسائز بھی نہیں کر سکتا بکوز آئی ہونیس لی فیل کہ جس طریقے کی کرکٹ اس نے کھیلی ہے آئی فیل سیڈ بکوز آئی اتنا ٹیلنٹیڈ کرکٹر اتنا کچھ اس کے پاس پٹینشلی تھا لیکن اس نے اپنے آپ کو برباد کیا آئی سٹل بشیم لک ابھی میں نے سننے میں آیا مجھے کہ اس نے ریٹائرمنٹ واپس لے لیا ہمارے جانے کے بعد تو شاید ہو سکتا ہے اس کو جو بہت سی یا اس کے بعد نہ آئے اور وہ پاکستان کو سرپ کر سکے آئی بشیم لک اچھا آپ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ جی آپ کے میں نام لے لیتا ہوں واقعب جاوید نے کہا کہ جی میرے پانچ کم بیک نہیں ہوئے وکار یونس کے پاکستان کی کوچنگ پینل میں پانچ کم بیک ہوئے ہیں آپ کے تو یہ کریڈٹ ہے یا ڈس کریڈٹ ہے اگر آپ اس کو ایک نیشنل ڈیوٹی پہ آپ کو واپس ملایا جاتا ہے اگر آپ اس کو پوزیٹیو دیکھیں گے تو یہ کریڈٹ ہے میرے میری سی وی کے اوپر کہ میں نے فائیو ٹائم پاکستان کو از ایک کوچ سرپ کیا کیونکہ میں کوئی اگر آپ پیچھے اسٹری میں جائیں گے تو جو ہی جوب نکلتی ہے یہ ایڈورٹائزمنٹ ہوتی ہے یہ جوب تو میں اپنی سی وی بھیجتا ہوں ای میل کرتا ہوں کرکٹ بورڈ کو جو بھی ان کے ہوتے ہیں جنہوں نے انٹرویو کرنا ہوتا ہے وہ اس کو پڑھتے ہیں وہ ان کو اچھا لگتا ہے یا برا لگتا ہے وہ مجھے بلاتے ہیں میرے سے انٹرویو کرتے ہیں میری 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 سٹیٹیجیز یا میرا ورک ایتکس دیکھتے ہیں ان دے پک می سو ای ٹھنک یہ تو میرے میرے فائدے میں جاتی ہے کہ میں اگر چار دفعہ پانچ دفعہ جتنی دفعہ بھی جو نمبر بھی دے دیں جتنی دفعہ زیادہ ہوگا دیٹیز گوڈ آخری ایک دوسوال آپ جس بولنگ یونٹ کو چھوڑ کے جا رہے ہیں سپیشلی میں حسنین اور شہین کی بات کروں گا شہین نے کل ٹویٹر پہ بھی لکھا ہوا تھا آپ کو لگتا ہے کہ یہ یو ای میں ہونے والے ورلڈ کپ میں بڑی ٹیموں کے لیے مشکل ثابت ہوں گے جو ہماری بہار ایون ہارس ہے حسن ہے آپ اچھا سٹاف چھوڑ کے جا میرے خیال میں میرے خیال میں یو ای کو بھی آپ بے شک نکال بھی دیں تو یہ دنیا کے کسی بھی جگہ پہ یہ جو بولنگ اٹیک ہے یہ ایسا ہے کہ کسی بھی ٹیم کو کسی بھی ٹیم کے یہ بہت اچھا کر سکتے ہیں ہمیں ایک ٹیم ورک افکورس لانا چاہیے ہمیں رنز آن دا بورڈ ہوئیں گے تو انشاءاللہ یہ کافی رنز بھی ڈیفرینٹ کر لیں گے اور ان میں پروٹینشل ہے کہ یہ میچ آپ کو جتا کے دے سکتے ہیں اب آپ ٹیبل کی سائیڈ پر آگئے ہیں بابر کے اوپر تینوں فارمٹ کی کپتانی کا بوجھ آپ کو ٹھیک لگتا ہے یا کہا جا رہا ہے کہ ٹیسٹ میں رزوان آ جائے گا بابر سل آ جائے گا آپ کا تجزیہ کیا ہے اس پر دیکھیں میرا بھی میں ابھی اس ٹیبل کے پوری طرح اس طرف نہیں آیا ہوں ابھی میں تھوڑا اس پر ہولڈ بیک کروں گا کیونکہ بابر پٹینشلی اور اس کا کوئی میچ نہیں ہے اس کا ورل بیٹر اس کا ورل کلاس بیٹس میں بڑے عرصے کے بعد پاکستان کو ایک ایسا بیٹس میں ملا جو دنیا کو ہلا دیا جس نے ٹیکنیکلی بھی بہت ساؤنڈ ہے دلیر ہے ہر چیز اس میں ہے اس کو کپتان بنایا ہے ای ٹھنک اس کو تینوں فارمٹ دیئے گئے ای ٹھنک اس کو وقت اور دینا چاہیے اس کو مچور ہونا چاہیے کیونکہ کپتانی انہوں نے پیچھے وراثت میں نہیں لے کے آئے یا کوئی انڈر نائنٹین جو کہتے ہیں کسی بھی لیول پہ نہیں کی تو آپ اس لیول پہ جب پہلی دفعہ کوئی بھی چیز کرتے ہیں آپ یو میک مسٹیکس تو آئی ٹھنک جو ہی جو وہ اپنی مسٹیکس سے لرن کرتا جائے گا وہ بہتر سے بہتر ہوتا چلا جائے گا آخری سوال کیا مستقبل میں آپ دوبارہ یہ نیشنل ڈیوٹی واپس جوئن کریں گے اور ابھی ریسنٹ آپ کرکٹ ورلڈ کا پا رہے یا آگے بڑی کرکٹ اسائنمنٹس آ رہی ہیں تو آپ کمنٹری کی طرف جائیں گے دیکھیں اجاز تھوڑا سا ارلی ہے میرا اس سوال کا جواب دینا کیونکہ میں نے ابھی کوئی سچ ڈیسائیڈ نہیں کیا یا سوچا نہیں ہے کہ میں نے کیا کرنا ابھی تو ہفتہ دس دن ہوئے ہیں ابھی تو ہم جس ریلاکسنگ تھوڑی بہت گولف کھیل رہا ہوں تو آم جس ٹیکنگ ڈیزی دیکھیں ابھی سوچتے ہیں کہ کیا کرنا ہے لیکن اگر جوب اگر میرا میری اتنی میری انرجی اور انتھوزیاسٹک میرے انتھوزیازم ہوا جب یہ جوب نکلے گی کبھی بھی آئندہ آنے والے وقتوں میں تو میں ضرور اپلائے کروں گا کیونکہ یہ میرا رائٹ ہے اور اگر کرکٹ بورڈ یا جو بھی اس پر کرتا درتا ہوگی اگر ان کو پسند آئے گا تو پھر اسی وی میں چھٹا بھی چلا جائے گا تینکیو سو مچ شبکار یونس کیا آپ نے گفتگو سنی پاکستان ٹیم کے سابق ہیڈ کوچ سابق کپتان بھی رہ چکے ہیں وہ کہتے ہیں کہ پینتی سال سے پاکستان کرکٹ کے ساتھ وابستہ ہیں اور وہ فیوچر میں بھی پاکستان کرکٹ کے آس پاس ہی رہیں گے